السلام علیکم یا رسول اللہ وآلہ 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 اب دوبارہ پڑھیں گے لیکن صرف ایک دو ترقیب بتا گے نہ بس ختم کر رہا ہوں یہاں تک پڑھاؤں گا صرف یہاں تین جملے لکھے ہوئے ہم نے جلدی یہ دی پڑھانے لگا ہوں اب کہہ دیں نہیں بتاؤں گا کیونکہ کہہ دیں ہم نے بارہ مرتبہ پہلے بتا ہوئے انو اثانی موصوف صفت ہے یہ موصوف صفت مل کر مبتدہ ہے الحروب پھر موصوف ہے اللہ تی کے معنی میں ہے یہ سیگہ صفت ہے اندر زمین نائف حیل ہے بل فیل اس کا ذرف اللہ متعلق ہے سیگہ صفت اپنے نائف حیل اور متعلق سے مل کے اس کی صفت موصوف صفت مل کے خبر مبتدہ خبر جملہ اس میں خیلی ہے واہو کے بارے میں تین کا والا لکھے ہوئے ہیں الہی بکسر آپ نے لیکن صحیح صاحب نے میرے خیال میں ایک لکھا آتفا یہ استنافیہ بھی ہے اعتراضی ہے سمجھائیے لیکن واہو آتفا کریں استنافیہ کریں تو پھر ترقیب سیدھی ساتھ یہ سان ہے استنافیہ آتفا کہلیں ہیہ مزمیر مرفوع مم فصل مبتدہ فیل اندر اس کے فائل ہے علا جار ہے مبتدہ یہ ماتوفل ہے یہ ماتوفل ماتوفل ہے ماتوفل مل کے مجرور جار مل کے ذرف اللہ متعلق فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کے جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدہ خبر جملہ اس میں فیل ہے اندر ضمیر اس کا فائل ہے یہ ماتوفل بھی ہے فیل اپنے فائل مفولے بھی سے مل کے جملہ فیلیہ خبریہ واہو آتفا فیل ہے اندر ضمیر اس کا فائل ہے یہ مفولے بھی ہے فیل فائل مفولے بھی جملہ فیلیہ خبریہ بس آج اتنی بڑا ہے میں پڑھاتا ہوں سبق اور ترجمے کا طریقہ بتاتا ہوں نا ترجمہ کرائیں گے اس کے اوپر دس پندرہ منٹ لگ جائیں گے یہ دوسری نو ہم نے شروع کی ہے دوسری نو کے اندر حروف مشبہ بالفعل کا بیان ہے حروف مشبہ بالفعل وہ حروف ہوتے ہیں جن کو فعل کے ساتھ تشبیح لیے کیا کیا ہے جن کو فعل کے ساتھ تشبیح لیے فعل کے ساتھ تشبیح لیے توجہ ہے توڑی جن کو فعل کے ساتھ تشبیح دی گئی اچھا جی مشابت کی یا تشبیح کے کئی طریقے ہیں جی ان کو جو فعل کے ساتھ تشبیح دی ہے نا اچھے حروف کو اس کے کئی طریقے ہیں جی نمبر ایک یہ ہے کہ ان کا معنی فعل والا ہے ان کا مثلا انہ اور انہ ان کا معنی حققتو تو یہ حققتو فعلی ہے کہ انہ کا معنی ہے شبہتو اور لاکنہ کا معنی ہے استدرکتو لیت کا معنی ہے اور لعلہ کا معنی ہے جی ایک وجہ یہ ہے ان کو فعل کے ساتھ تشبیح دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے فعل کے اندر تین حروف ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تین حروف ہیں انہ کے کتنے ہیں تین جی سمجھا گئی ہے اگرچہ انہ کے چار ہیں کتین یہ تین ہی ہیں انہ کے بھی انہ کے چار ہیں لیکن سمجھا بران ان کے تین ہیں لیکن یہ بھی ہے نا تین بھی ہوتے ہیں تین سے زیادہ بھی ہوتے ہیں تین بھی ہوتے ہیں تین سے زیادہ بھی ہیں تو لہذا یہ حروف کی تعداد میں بھی فیل کے مشابہ ہیں مانا کے لحاظے بھی اور تعداد حروف کے لحاظے جی تیسری وجہ یہ ہے کہ ماضی جو ہے یہ ماضی کے مشابہ ہیں جیسے ماضی کا آخر مفتو ہوتا ہے ان کا بھی آخر کیا ہے مفتو سمجھ آئیے اور چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض کا وزن بھی فیل جیسا ہے آپ نے تیسری وجہ پہ کوئر نہیں کیا تیسری وجہ خصوصاً ماضی نہ مشابہ کہ ماضی کا آخر مبنی برفات ہے ان سب کا آخر ایسا ہے یہ سب کا آخر مبنی برفات ہے چوتھی وجہ یہ ہے کہ بعض کا تو وزنی فیل والا ہے آپ نے سنہا ہی نہیں اور آپ نے سنہا ہی نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے تو ان کا تو وزن بھی فیل جیسا ہے ہو گیا یار تو چار وجہ میں نے آپ کو پڑھائی ان کے فیل کے ساتھ مشابہ ہونے کی یا فیل کے ساتھ مشابہ کی کتنی وجہ پڑھائی ہیں چار نمبر ایک مانا ان کا فیل جیسا نمبر دو نمبر تین آخر ماضی کے ساتھ اور نمبر چار وزن فیل والا ہے اکثر کا سمجھ آئی دی تمجھو ہے آپ کی اس دوسری نو کے اندر ہم نے تین ابھی جملے آج پڑھیں آج پہلا دین ہے نا دورہ نو تو ختم ہو گیا اس کے بعد پھر دورہ تمجھو ہے آپ کی یہ نو ہے کہ آپ کو دورہ پڑھ دیں تمجھو ہے دی ہاں آج تیسا پڑھیں گے اب ہم دورہ نو جیسے پڑھا ویسے نہیں پڑھیں ابھی دیکھیں آج آپ نے صرف اتنے ہی پڑھنا ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ سکھائیں گے اب یہاں سے یہاں تین جملے بندے گی جو ہم نے ترکیب کی ہے اس لئے آج سے تین جملے اچھا جی تو اب آگے اس جملے کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حروفِ مشبہ بالفعل کس پہ داخل ہوتے ہیں تو سیدھا ساتھ ہے کہ یہ مبتدہ خبر پر یعنی جملہ اسمیاں پہ آتے ہیں مبتدہ خبر پہ اس جملے کے اندر یہ بیان ہوا کہ آکے کرتے کیا ان کا عمل کیا ہے اب نیا لفظ سن سکتے ہیں ان کے دو عمل ہیں یہ پہلی مرتبہ لفظ تو پہلی مرتبہ سناو ان کے دو عمل ہیں جی پتا چلا اے مشبہ بالفعل جو بھی ہو عمل دو کرتا ہے جو عمل کرتا ہے تو جب عمل دو کرے گا تو پھر معمول بھی تو دو ہی ہوگے عمل ایک ہے ایک وقت میں دو کام سمجھ نہیں ہے آپ مشبہ بالفعل جو ہیں کتنے عمل کرتے ہیں جی اگرچہ اور بھی بڑے ہیں جو ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں لیکن جو ہم پہلی مرتبہ پر پیچھے ہم نے پڑے اور روح پہ جا رہا وہ ایک ہی کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جاری دیتے ہیں تو ایک ہی کام ہے تو پھر معمول بھی تو ایک ہی ہوگا وہ کیا اسم اب ان کا عمل دو ہیں کون کون سا رفع اور نصب یوں کہہ لو نصب اور رفع تو جب عمل دو ہیں تو ایک ہی سمیں تو دو عمل نہیں کریں گے دو میں کریں گے ایک بھی آئے گا پھر ان کے بعد دو آئیں گے ایک پہلے ایک دوسرا پہلے کو نصب دیں گے دوسرے کو رفع دیں گے جی سمجھ آئی پہلے کو کہیں گے ان کا ہی سمیں دوسرے کو ان کی خبر اب ہم ترجمہ کرتے ہیں انو ثانی الحروف المشبہت بالفعل ترجمہ کرنے لگاؤ دوسری نو کیا کہا جی آپ ترجمہ پر غوری نہیں کیا حالانکہ اکثر طور پر مصوف صفت کے ترجمہ میں پہلے مصوف آتا ہے کہلے پہلے کہونا آتا ہے مصوف آتا ہے لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے صفت کا ترجمہ پہلے آتا ہے دوسری نو یہ ترجمہ ہے کیا ترجمہ ہے چونکہ یہ مصوف بھی بنایا تھا اور اس کی صفت بنایا تھا اب کہیں گے ایسی اور ایسی جگہ پہ ترجمہ کرتے ہوئے ایک لفظ نکالتے ہیں فی بیان جیسے ہم نے پہلی نو کا ترجمہ کرتے ہوئے نکالا تھا ترجمہ کر رہا ہوں دوسری نو ایسے حروف کے بیان میں ہے دوسری نو ایسے حروف کے بیان میں ہے اندر ایک ضمیر ہے جس کا مرجے یہ ہے اور وہ ضمیر نائے فیل ہے نائے فیل حقیقت میں مفہولے بھی ہوتا ہے اور مفہولے بھی کے ترجمے میں کو آتا ہے اب چونکہ ضمیر اندر ہیا جس کا مرجے یہ ہے اور وہ جمع ہے اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا جس کو بلکہ ہوگا جن کو کیا ترجمہ ہوگا دوسری نو ایسے جن حروف کو فیل کے ساتھ تشبیح دیئے ہیں ہے نہیں کہیں گے آپ کو نید عریبی سے ہے نہیں کہیں گے کیوں کہ یہ صفت ہے صفت کے ترجمے میں ہے نہیں آتا یہاں ہم نے ہے کہہ لیا ہے خبر کے ترجمے میں ہے آتا ہے صفت کے ترجمے میں ہے نہیں آتا جی میں پھر کر رہا ہوں دوسری نو ایسے حروف کے دیان جن حروف کو فیل کے ساتھ تشبیح واہیت تدخول علی المبتدہ والخبر اور وہ حروف اور مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں سمجھ جائیے تنسیب المبتدہ وطرف الخبر وہ حروف اندر زمیر مبتدہ کو نصب دیتے ہیں اور وہ خبر کو رفا دیتے ہیں جی آج پہلے دن یہ تنہی بڑھا ہے جی جتنا ہم نے پڑھ لیا کال انشاءاللہ پھر پڑھیں لنبتہ کالنبتہ پڑھیں موسیقی